مرمان الرحیم، اسلام علیکم، ویلکم تو مائی چینل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سکھا ہوں گی فیتوچینی الفریادو پاسٹا جس کے لئے سب سے پہلے ہم پاسٹا بوائل کر لیں گے پانی لے لیں گے اس کو ہم بوائل کر لیں گے پہلے اچھے سے پانی بوائل ہو جائے تو ایک سپون سالٹ اور ایک ٹیبل سپون آئل ڈال لیں گے اور میں آج یوز کریوں فیتوچینی پاسٹا کا پورا ایک پیک یہ چھے سے سات لوگوں کی سرونگ ہے اور پورا میں پیک یوز کروں گی پھر ہم سرکشن کے مطابق اس کو بوائل کر لیں گے آرٹ رولز تھے اس میں چھوٹے چھوٹے سے اور اس کو ہم کور کر کے پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے ہم اس کا میری نیٹ تیار کر لیں گے ایک بول لے لیں گے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ لے لیں گے سالٹ ٹیسٹ لے لیں گے میں ایک سپون یوز کروں گی کھٹی لال مرچ اس میں آدھا ٹی سپون لے لیں گے آدھا ٹی سپون اس میں کرشٹ بلاک پیپر ڈالیں گے اور آدھا ٹی سپون اس میں ہم بلاک پیپر کا پاوڈر ڈالیں گے لیمن جوس لے لیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں اس سے ریفرشنگ سا اچھا سا فلیور آتا ہے میری نیٹ میں اور تک کا مسالہ لے لیں گے میں شان کا لے رہی ہوں آپ کوئی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھڑ کے ڈال دیں گے یہ میرا ورزن نے بنانے کا اس طرح سے بہت یمی بنتا ہے اس لیے میں یوز کریں آپ چاہیں تو اومٹ بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون میں سوئے ساوس اور ایک ٹیبل سپون اس میں ہم چلی ساوس لے لیں گے اور آئل ون تی سپون میں ڈال دیں گے اس سے مرینیشن اچھے سے ہو جاتی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور میں نے چکن فلیرز لے لیے ہیں اس کو ہم اچھے سے ڈھک کے اور مرینیڈ ہونے کے لئے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دوسری طرح ہمارا پاسٹا بھو گیا تھا اس کو ہم سٹرین کر لیں گے اور تھنڈے پانی سے اس کو نہ تھار لیں گے اس سے ہمارا پاسٹا چپ گے گا نہیں پھر ایک پین لے لیں گے اس کو ہیٹ کر کے ایک ٹیبل سپون میں آئل ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون میں ہم بٹر ڈالیں گے اور اس کو ملٹ کر لیں گے ملٹ کر کے ہم گارلک چاپ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا ایک ٹیبل سپون وہ اس میں ڈال کے ساٹے کر لیں گے جب اچھے سے خوشبو آنے لگے تو اس میں ایک ہری میں چاپ کر کے ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا ارومہ آتا ہے اگین مائی ورزن آف پاسٹا اس طرح سے بہت اچھا بناتا ہے بنا کے دیکھیں اس کو بھی ہم ساٹے کر لیں گے اور جیسی یہ ساٹے ہو جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے اپنے اس میں میدہ ڈال لینا ہے اور میدے کو بھون لینا ہے اچھے سے اس طرح سے سپیچولا سے دبا دبا کے تاکہ لمس نہ فورم ہو جب میدہ بھون جائے تو اس میں ہم ڈیڑھ کپ دودھ ڈال دیں گے بھر کے بڑا والا آپ نے ڈیڑھ کپ دودھ ڈالنا ہے بڑا والا گلاس اس میں یوز کرنا ہے اور اس کو ہم وسک کر لیں گے تاکہ اس کے جتے بھی لمس ہیں وہ ختم ہو جائیں اس کو آپ نے وسک کر لینا ہے اور اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے ایک دو منٹ اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون چیلی فلیکس یعنی کٹی لال مرچ اور اس میں جائے گا ایک ٹی سپون کالی مرچ پسی وی اور بہا ہف ٹی سپون میں جائے گی سفید مرچ پسی وی اور اوریگانو ایک ٹیبل سپون میں بھر کے جائے گا اس کو بھی ہم مکس کریں گے اچھے سے کریں گے ایک ٹی سپون لیا ہے اور اس میں جائے گی دو ٹیبل سپون اور اس کو ہم پکائیں گے جب تک کہ یہ گاڑا ہو جائے سپائسز کو اور سیزنگ کو آپ اپنے مطابق ایجسٹ کر سکتے ہیں اور ایک چوتھائی کپ اس میں جائے گی موجرالا چیز کرو کے اس سے بہت اچھا ایک ٹیکسچر آجاتا ہے اور فاسطہ بہت یمی لگتا ہے دوسری سائد مجھے مشروما پسند نے اس میں تو میں مشروما بھی اگر ایسے گھنٹا کیا ڈال کرنے کے باتے میں اپنے پاسٹا ساس میں ایڈ کر دیں گے پکا لیں گے جب تک کہ گھنٹا ہو جائے ہماری مرضی کے مطابق بیٹھا ہے دوسری سائٹ جب تک یہ ہو رہے ہے میں ایسے گھنٹا میں ایک ٹیبل سپون ایسے گھنٹا ہوں پھر اس پر ہم نے چکن مرینیٹ کیا تھا اس کو ایدھا گھنٹا ہو گیا تھا اس چکن کو بھی ہم رکھ کے میڈیوم فلیم پر پکا لیں گے پانچ سے سات منٹ دونوں سائٹ پہ پکا لیں گے تاکہ اچھی سے گل بھی جائے اور پھر ہم اس پہ گرل مارکس بھی دے دیں گے تو ہمارا سوز بھی ریڈی ہو گیا تھا جتنا مجھے گاڑا چاہیے اتنا ہو گیا تھا اس میں میں نے اپنا پاستہ بھی ایٹ کر دیا ہے آپ دیکھیں اس کو میں نے تھنڈے پانی سے نہ تھا رہا تھا تو پاستہ بلکل جڑا نہیں آ پس میں اور اس پہ بس ٹاپ پہ پارشلے سپرنکل کر دیں گے سیزنگ آپ چیک کر لیے گا کوئی ضرورت ہو تو وہ ایٹ کر دیجئے گا بس چکن کا میرے ایک بیچ ہو گیا تھا اس کو میں نے نکال کے فائل پر رکھ لیا تھا اور دوسرا بیچ میں نے گریل ہونے کے لیے ڈال دیا ہے اچھا چکن کو آپ نے فائل پیپر میں لازمی بن کر کے رکھنا ہے اس سے چکن بہت جوسی اور مزیدار سا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر اس کو پانچ منٹ فائل پیپر کے اندر ہی رکھیں گے دوسرا بیچ بھی ہمارا ہو گیا تھا ایک سائٹ سے اس کو بھی میں فلپ کر دوں گے اسی طرح سے سیم پکا لیں گے اور اس کو بھی ہم فائل پیپر میں رکھ دیں گے جیسی ہی ہمارا چکن ریڈی ہوتا ہے اس کو میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے کی کتنے اچھے گریل ماکس آئیں تو اس کو آپ میڈیم فلیم پر پکائیں اور چاہیں تو بیچ میں اس طرح سے کور بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی چکن بہت جوسی اور ٹینڈر بنتا ہے تو یہ بھی میں فائل پیپر پر نکال لوں گی اور اس کو بس ہم سرف کریں گے پاستہ بھی ہمارا ریڈی ہے میرے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں تو یہ ہم بس سرف کریں گے پاستہ کو مکس کریں گے اچھے سے ایک بار اور اس کو ہم پلیٹ میں سرف کریں گے اور پہلے پاستہ نکال لیں گے اس طرح سے رول کر کر کے اور اس کے بعد ہم اس پر چکن کا پیس رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسی طرح سے رکھا تھا کیونکہ مجھے اسی طرح سے پسند ہے اور بس ٹاپ پیس پہ بھی پارسلے سپرنکل کر دیں گے آپ چاہیں تو اس کو کٹ بھی کر سکتے ہیں سلائسز میں امید کرتیوں آپ کو ریسیپی پسند آئے ہوگی ٹینکس پور واشنگ لائک شیئر این کومنٹ اللہ آفیس